سنست کی جو وقار ہے جو میار ہے جسے آج کل ہندی میں مریادہ کہا جاتا ہے تو ایوان کی وہ مریادہ دکھائی نہیں دیتی تو یہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے بات کرنا ہم کریں گے جان دے دیں گے مٹ جائیں گے جان دے لیں گے فلائن کس یہ تو کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے ایک انداز ہے انہوں نے تو جا کے موڈی جی کو گلے بھی لگا لیا تھا تو اس وقت موڈی جی دھکا دیتے تھے ان کو کہ میں گلے نہیں لگتا سینکڑو ایکے فورٹی سیون رائیفلز چھوڑا لی چھے لاکھ اس کی بلٹس چھوڑا لی وہ اس کی ریکوری نہیں ہو پائی یہ گورنمنٹ پروٹیکشن میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ الزام ہے آپ کے اوپر سرکار کے اوپر الزام ہے اس الزام کو آپ دھوئیے جس کے لیے پچاس گاؤں کی پنچائت ہی کھٹا ہو کے کہتی ہے کہ مسلمان گاؤں چھوڑ دیں اور یہاں پر دکانوں پر مسلمان ملازم بھی نہ رکھے جائیں اور ان سے خرید فروغ بن کی جائے مسلمانوں کی جو چودہ پرسنٹ کی پاپلیشن اترا کھڑ میں ہے وہ حریدوار میں ہے یا ادھم سنگھ نگر میں ہے یا ایک آدھ اور جو میدانی زلے ہیں وہاں کے ساتھ ہو رہا ہے اور منیپور میں یہی کام عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تسلیم رحمانی صاحب کل راہل گاندی کا جو سنصد میں بیان ہوا جو معاشر ہوا انہوں نے پہلے ہی کہا کہ میں آج گولے تو ماروں گا دو چار لیکن سیدھے نہیں ماروں گا اس کے بعد سے جو ہے لگاتار اب ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ وہ فلانک کس کر رہے تھے اس طریقے کی بیانباجی بھی لگاتار چل رہی ہے دوسرا انہوں نے ایک سب سے بڑی بات جو کہی کہ رامان نے صرف دو جنوں کی سنی ہے ایک تو میگنات کی سنا کرتے تھے اور ایک کمکرن کی اسی طریقے سے انہوں نے نام لیتے ہوئے کہا کہ اب موڈی جی جو ہے اڈانی کی سنتے ہیں اور امید سراجی کی کیا مطلب نکلتا ہے اس چیز کا دیکھیں پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹری ڈیبیٹ کا میار ہے وہ انتہائی پست ہو گیا ہے نو کانفیڈنس موشن ایک بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی ایمپورٹنڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے ابھی تو انڈین ایکسپریس نے پورا تفصیل سے نو کانفیڈنس موشن کی ڈیٹیل سے شائع کی ہے تو آج کل سبھی اس کو کوٹ کر رہے ہیں خود آمید شاہ بھی کل پارلیمنٹ میں اس کو کوٹ کر رہے تھے تو لیکن میں نے یہ سمجھئے کہ وی پی سنگھ کا جو پہلا نو کانفیڈنس کا موشن آیا تھا تب سے لے کے آج تک جتنے نو کانفیڈنس موشن آئے ہیں ان کیوں میں نے لائیو دیکھا ہے ہمیشہ کوشش کی ہے وقت نکال کے میں میں ان موشن کو لائیو سنوں کہ کون کہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ایک میار ہوتا تھا ڈیبیٹ کا اور اٹل بیاری باجپائی کی بی جے پی کی سرکار جب رہی نائنٹی نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک تیرہ دن کی سرکار اور ایک تیرہ مہینے کی سرکار ایک میں ایک ووٹ سے وہ ہار گئے تھے اور دوسرے میں انہوں نے خود ہی جا کے ریزائن کیا تھا وہ ڈیبیٹ بھی دو دو دن چلی تھی میں نے وہ پوری ڈیبیٹ بھی سنی تھی اور باجپائی جی کے جوابات بھی سنے تے ان ڈیبیٹ میں وہ ایک میار تھا آرگومنٹ کا میار تھا لنگویسٹک کا زبان جو استعمال کرتے تھے اپوزیشن کے لیڈر بھی ٹریجری بینچیز کے لیڈر بھی جو آرگومنٹ دیتے تھے جس طریقے سے ان آرگومنٹ کے سبون دلیل در دلیل دیا جاتا تھا ٹوکنے کا جو انداز ہوتا تھا انٹرپٹ کرنے کا جو انداز تھا سب بدل گیا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کوئی بحث کر رہا ہے سنست کی جو وقار ہے جو میار ہے جسے آج کل ہندی میں مریادہ کہا جاتا ہے تو ایوان کی وہ مریادہ دکھائی نہیں دیتی جس انداز سے رانے نے جو پہلے شفصینہ میں تھے پھر کاغریس میں چلے گئے اب بی جے بی میں آگئے انہوں نے انگلی اٹھا کے اور جس طریقے سے جو زبان استعمال کی ہے انتہائی قسم کی غیر میاری غیر میاری مطلب سڑک پہ کھڑے ہوئے جو عباش قسم کے گھنڈے ہیں وہ بھی اس طرح کی زبان شاید استعمال نہ کرتے ہوں جیسی پارلیمنٹ میں زبان استعمال کی گئی خود ابی شاہ جی نے جو پہلے تقریر 2019 میں کی تھی پانچ اگس 2019 کو اس کا کوئی میار نہیں تھا جب انہوں نے آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کا بل رکھا تھا اور اس کے لیے ایک دن کی بحث ہی کوئی میار نہیں تھا تو یہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے بات کرنا ہم کریں گے جان دے دیں گے مٹ جائیں گے جان لے لیں گے یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کا میار نہیں ہے یہ پہلی بات سمجھنی چاہیے مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ آج جو لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے پاس نہ زبان کا میار باقی ہے نہ دلیل کا میار باقی ہے نہ انداز بحث کا میار باقی ہے سب جو ہیں وہ انتہائی دہکانی انداز کی گفتگو پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے دوسری بات راول گانگی کے بارے میں آپ نے کہا فلائنگ کس یہ تو کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے یہ جن کے ذہنوں میں غلازت موجود ہو وہ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں ورنہ فلائنگ کس تو ہم چلتے اپنے بیٹوں کو بھی کرتے ہیں اگر بیٹا دور ہے تو ہم فلائنگ کس کرتے ہیں اپنے بچوں کو بچے کرتے ہیں اپنے والدین کو جب وہ دور جا رہے ہیں یا ہاتھ ہلا رہے ہیں یا رخصت ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں راہل گانگی کس کو کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں راہل گانگی کا اپنا ایک انداز ہے انہوں نے تو جا کے موڈی جی کو گلے بھی لگا لیا تھا تو اس وقت موڈی جی دھکا دیتے تھے ان کو کہ میں گلے نہیں لگتا تو گلے لگانا تو کوئی ان پارلیمنٹری حرکت نہیں ہے فلائنگ کس کرنا کوئی ان پارلیمنٹری حرکت نہیں ہے ہاں آپ کسی سیکسول انٹینشن کے ساتھ کسی کو کر رہے ہوں تب تو ایک الگ بات ہے تب تو ان کی مریادہ کی بات آتی ہے پھر وہ ایک پریولیج بوشن ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں چلتا ہے اگر یہ غلط ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں بیڈی اپی پریولیج بوشن لا کے دکھا ہے اس قاملے پر ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اور دوسرے جو جو مثالیں انہوں نے دی یہ مثالیں تو عام طور پر پارلیمنٹ میں پہنی بار کئی بار دی گئی ہیں اور اس میں غلط کیا ہے کہ اڈانی کو لے کے جتنا پروٹیکشن موجودہ سرکار نے اڈانی کو دیا ہے کہ وہ سووے نمبر سے دوسرے نمبر تک پہنچ گئے اچانک دوسرے سے سہتیسوے پہ گر گئے اور بہت سے سوالات ان پر کھڑے ہوئے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کے بعد اس کے بعد بھی سرکار نے ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کے مفاد میں کیا نہیں کیا جتنے بڑے ٹھیکے ہیں آج جو آپ دیکھئے ایکسپریس ویز بن رہے ہیں اتنے لمبے لمبے اور اتنے اچھے روڈ بن رہے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے بہت اچھے روڈ بن رہے ہیں لیکن ان روڈز کے ٹھیکے کس کے پاس ہیں سارے ٹھیکے گورنمنٹ آف انڈیا نے اڈانی کو دیئے ہیں روڈز بنانے کے گٹکری جی کی سرکار میں آپ اگر ایک ہزار کلو میٹر کا روڈ بھی بن رہا ہے اور وہ الگ الگ سیگمنٹ میں اس کے دیئے جا رہے ہیں تو بارہ سیگمنٹ اگر ہیں ابھی ایک روڈ بن رہا ہے دلی سے پریاغ راج تک ساڑھے چھے سو کلو میٹر کا روڈ بن رہا ہے جو نیا روڈ ہے بارہ سیگمنٹ ہے اس کے بارہ میں سے نو سیگمنٹ کا ٹھیکہ اڈانی کے پاس ہے کیوں ایک ہی سب دکھائی دیتا ہے اس لیے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اڈانی کو ہی اتنا فیور کر رہے ہیں تو انہیں کی سرنے اس میں قابل اعتراض کیا ہے تسلیم رحمانی صاحب بہت سنجیدگی کے ساتھ راول گاندی جی نے جو ہے اس میں مڑی پور کا بھی ذکر کیا اس میں آکے سارے حالات بتائے اور جو مہیلائیں ان کو ملی ان کا بھی جو دکھ درد تھا وہ بھی انہوں نے بتایا لیکن اس بحث کو تو ختم کر دیا گیا ہے لیکن جو فالتو کی بحث ہے وہ شروع ہو گئی ہے اگر ہم نیشنل میڈیا کے بھی بات کرتے ہیں دیکھیں نیشنل میڈیا کو بی جے پی سرکار سے الگ کر کے دیکھنا غلط ہوگا سرکار اور نیشنل میڈیا اب ایک ہی پریٹ فارم پہ کھڑے ہیں ایک ہی جگہ ہے تو جو سرکار بولتی ہے وہی نیشنل میڈیا بولتا ہے تو انسٹرکشن سرکار سے آتی ہیں نیشنل میڈیا کو کہ یہ بولنا ہے تو وہی بولتا ہے منیپور کے معاملے میں سرکار بولنا نہیں چاہتی ہے اس لئے وزیر آزم بولے نہیں بہت زیادہ بسلہ پیدا ہو گیا تو تین دن کے لئے ہومنسٹر چلے گئے وہاں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کل ہاؤس نے ریزولوشن پاس کیا امن کے اپیل کی اگلے دن حالات اور خراب ہو گئے تو ایسی صورتحال میں جہاں تین مہینے سے منیپور مستقل جل رہا ہو اور وہاں کی سرکار لائن آرڈر مینٹین کرنے میں ناکام ہو گئی ہو اور مرکز میں کھڑے ہو کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہوں کہ وہاں کا چیف منسٹر ہمیں کوپریٹ کر رہا ہے تب تو ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کیا کوپریٹ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس قسم کا کوپریشن and what does he mean by کوپریشن کوپریٹ کیا کرنے میں کر رہا ہے چیف منسٹر اگر چیف منسٹر کا کام ہے لائن آرڈر کو مینٹین کرنا سرکار کے ساتھ کوپریشن کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی مدد دے کے لائن آرڈر کو مینٹین کرے گا اگر وہ نہیں ہو رہا تو کیا کوپریشن ہے یہ اس بات کا جواب دینا چاہیے ہمیشہ جی کو اور پارلیمنٹ میں حیرت ہے کسی نے پوچھا رہے ہمیشہ سے کہ what do you mean by کوپریشن ایک اسلاح کے فوجی اسلاح کے گودام سے میٹی قبیلے کے لوگوں نے سینکڑو ایک اے فورٹی سیون جو رائیفلز چُرالی چھے لاکھ اس کی بلٹس چُرالی وہ اس کی ریکوری نہیں ہو پائی اور وہ استعمال ہو رہی ہے کوکیس کے قتل کے سلسلے میں اور ان کو مارنے کے سلسلے میں what do you mean by کوپریشن اگر آپ وہ رائیفلز نہیں لے پائے ہیں واپس تو پھر اس کونسا تعاون ہے کس تعاون کی بات کر رہے ہیں کیا یہ تعاون ہے کہ میٹیز کوکیز کو مار رہے ہیں اور اس میں تعاون کر رہے ہیں چیف نیسٹر کیا آپ یہ بات کر رہے ہیں یا جی وہ غریب بات ہے کہ آپ منیپور کو پھر what aboutری آپ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں منیپور میں تو وہاں تو پہلے بھی ہوا تھا تب بھی ہوا تھا اس زمانے میں اس زمانے میں بھی ہوا تھا پھر آپ یہ دعویٰ بت کیجئے کہ ہم نے نورٹیسٹ کو پیس فل کر دیا ہے یہ بھی دعویٰ آپ انہی کا ہے ٹریجری بہنچیز کا کہ ہم نے پورے نورٹیسٹ میں جو بومنٹ چلا کر رہے ہیں سب کو شانت کر دیا پھر یہ منیپور میں کیا ہو رہا ہے اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ راجستان میں ہو رہا ہے اور وہاں پر چھتیز گھڑ میں ہو رہا ہے تب آپ راجیتی کرتے ہیں کہاں نا اس میں کشمیری پنڈیتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا جس طرح سے راہل گاندی نے پیڑا بتائی جو محیلاؤں کی سنی تو اسمیتی رانی جی نے بھی جو ہے اپنے بیان میں کشمیری پنڈیتوں کا درد بیان کیا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا بھر کی بات کریں گے لیکن آپ منیپور کی نہیں کریں گے منیپور کے لیے یہ ریپورٹس موجود ہیں انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ کی موجود ہیں کئی پرنٹ میڈیا کئی میڈیا ہاؤسز نے اس کو جاری کیا ہے کہ گورنمنٹ فیلیور ہے یا گورنمنٹ پروٹیکشن میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ الزام ہے آپ کے اوپر سرکار کے اوپر الزام ہے اس الزام کو آپ دھوئیے کیسے دھوئیں گے تو آپ جب آپ بات کشویر کی کرتے ہیں جب آپ راجستان کی کرتے ہیں جب آپ چھتیز گڑ کی کرتے ہیں تب آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دراصل آپ منیپور کے ان واقعات کو بہت ہی ہلکے میں لے رہے ہیں ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے نسلی تطہیر ہو رہی ہے ایک خاص آبادی کو ایک مائنورٹی کی اقلیت کی عیسائی آبادی کو وہاں سے صفایہ کرنے کی مہین چلائی جا رہے ہیں اس نے فساد نہیں رکھ رہا جیسے نو میں نو میں مسلم آبادی کی ہریانہ سے نسلی تطہیر ہو رہی ہے نو سے نہیں ہو رہی ہے یہ یاد رکھیں نو میں اسی فساد آبادی مسلمانوں کی ہے وہاں سے نسلی تطہیر نہیں کی جا سکتی ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہریانہ کے جو باقی سولہ زلے ہیں جہاں ایک پرسنٹ آدھے پرسنٹ ڈیڑھ پرسنٹ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں سو گھروں میں سے دو گھر چار گھر مسلمانوں کے ہیں ان دعویوں سے مسلمانوں کو نکالنے کی مہین چلائی جا رہی ہے باقاعدہ جس کے لیے پچاس گاؤں کی پنچائت ہی کھٹا ہو کے کہتی ہے کہ مسلمان گاؤں چھوڑ دیں اور یہاں پر دکانوں پہ مسلمان ملازم بھی نہ رکھے جائیں اور ان سے خرید فروغ بند کی جائے ایکنومک بائیک آٹ کی بات کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے وہ نوز میں نہیں کر سکتے لیکن جو بائیس میں سے جو سولہ زلے ہیں جہاں یہ دو دو تین تین گھروں کے گاؤں ہیں جہاں ایک پرسنٹ ڈیڑھ پرسنٹ کی وہاں سے نکال کے ایک زلے میں کونفائن کر دینا چاہتے ہیں محدود کر دینا چاہتے ہیں پوری کی پوری مسلم آبادی کو اور یہ کام جو نسلی تطہیر کا کام ہے ایتنک کلنزنگ کا یہی کام اترہ کھڑ میں بھی ہو رہا ہے جہاں پر بار بار وہ درم سنسدے اورگنائز کر کے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان یہ علاقہ خالی کرے وہ علاقہ خالی کرے ریزن اس کا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو چودہ پرسنٹ کی پاپلیشن اترہ کھڑ میں ہے وہ حریدوار میں ہے یا ادھم سنگھ نگر میں ہے یا ایک آدھ اور جو میدانی زلے ہیں وہاں ہیں پہاڑوں پر سو میں سے دو گھر پانچ گھر ہیں مسلمانوں کے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں تاکہ یہ ایک پاکٹ میں آکے سمٹ جائیں تو مسلمانوں کو تمام جو چھدری بھی آبادیاں ہیں ان کو وہاں سے سمیٹ کے ان کے اپنے علاقے میں دھکیلنے کا کام ہو رہا ہے اور یہی کام اتراکھرن ہریانہ میں یہ کام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور منی پرو میں یہی کام عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ پورا کا پورا جو پروسس ہے یہ ایتھنک کلنزنگ کا پروسس ہے جہاں بڑی آبادیاں ہیں وہاں طاقت کے بل پر اور جہاں چھوٹی آبادیاں ہیں وہاں خوف و حراز پیدا کر کے یہ ایتھنک کلنزنگ کی جا رہی ہے اس لیے سرکار جواب دینا نہیں چاہتی اس لیے سرکار whataboutری میں پھستی ہے اس لیے سرکار کشویر کی مثال لاجستان کی مثال اور چھتے زگڑ کی مثال دے کے منی پور کے معاملے کو ٹالنا چاہتی ہے الیکشن کا وقت دیرے دیرے نزدیک آ رہا ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں کا کس طرح دیکھ رہے ہیں اگر دور اندیشی کی بات کی جائے ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے بہت جلدی ابھی ہوگا اس سلسلے میں کچھ کہنا اس لیے کہ ایک تو ریاستوں کے انتخابات ہیں جو نومبر کے مہینے میں چھے ریاستوں کے انتخابات ہیں پانچ کے ہیں چھٹے کا امکان ہے کہ شاید اندرہ پردیش بھی ہو جائے تو وہاں پر اس سارے پروپیگنڈے کا کیا انفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ میزورم میں بھی الیکشن ہے نومبر میں میزورم بھی ٹرائبل اسٹیٹ ہے جو بڑی پور سے لگی ہوئی ہے تو اس سنسا کا اثر میزورم پہ کتنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے اور چھتیز گھڑ اور بدے پردیش میں خاص طور پر بدے پردیش میں کیا اس کا اثر ہے تلنگانہ میں اور راجستان میں کیا اثر وہ دیکھنا ہے تیسرا یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ابھی نیا گڑ بندن بنا ہے انڈیا کے نام سے یہ گڑ بندن کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے عام آدمی پارٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس میں سے نتیش کمار کی جی ڈی او کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور بھی کچھ پارٹیوں کو تو یہ کس طرح بیہیو کرتا ہے اور جو نئی ایک یاترہ گجرات سے لے کے بے گالے تک کانگریس نکالنا چاہتی ہے راہول گاندی اس کا کیا امپیکٹ ہے اسے ایویلویٹ کر کے ہی دو آدار چوبیس کے الیکشن کے بارے میں کچھ سمجھا جا سکتا ہے لیکن ایز آن ٹوڈے جو آج کی کیفیت ہے اس کیفیت میں ڈی اے کی سرکار واپس آتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس کا فرسٹریشن اس سرکار کے اندر ہے جو نو میں منیپور میں اترہ کھڑ میں UCC میں اس سب میں دکھائی دینا ہے